بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر ٢٩ی سیون افیشل آج الحمدللہ ہم لوگ سبق نمبر ایٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر آٹھ کا نام ہے کھڑی حرکات کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں فارکزمپل یہ دیکھیں کہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس تا کے اوپر الٹا پیش ہے ان تینوں حرکات کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے پیچھے سبق نمبر سات پڑا ہے سبق نمبر سات میں میں نے آپ لوگوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ حروف مدہ کے بارے میں بتایا ہے کہ حروف مدہ تین ہیں علف واؤ اور یا علف مدہ کب ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے تو ان کو لمبا کرنے کی مقدار کیا بتائی تھی حروف مدہ کو ایک علف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑا جاتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک علف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑیں گے اس کو پڑھنا کس طرح ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سبق میں بھی حروف قریب الساوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حروف قریب الساوت وہ حروف ہوتے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہو انہیں کہتے ہیں حروف قریب الساوت یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے فرق یہ کرنا ہے کہ جو حروف باریک پڑے جاتے ہیں ان کو باریک پڑیں گے جو موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو موٹا ہی پڑے گے اب دیکھیں کہ فرس لیٹر ہے تا سیکنڈ لیٹر ہے اب اگر ہم لوگ ان میں فرق نہیں کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا لیکن فرق کیسے کریں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو سبق نمبر ون میں کمپلیٹ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ حروف مستعالیہ جو سات ہیں ان کو ہر حالت میں پورے قرآن مجید میں موٹا پڑا جاتا ہے تو وہ جہاں پر بھی آئیں ہم لوگوں نے ان کو موٹا موٹا تھک ہی ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو فار ایک زمپل اب سٹارٹ کرتے ہیں تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تا تی تو نیکس لیٹر تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تا تی تو ٹھیک ہے اس طرح ان میں ہم لوگوں نے فرق بھی کرنا ہے اور ایک علیف یعنی کہ دو حرکات کی مقدار کے برابر اس کو کھینچ کار لمبا کر کے لانگ کر کے پڑھیں گے نیکس دیکھیں جی لٹر ہے ز کھڑی زبر ز ز کھڑی زیر ز ز الٹا پیش ز ز ز ز ز ز اسی طرح نیکس دیکھیں نیکس دیکھیں لٹر ہے ز لال کھڑی زبر ز ز لال کھڑی زیر ز ز لال الٹا پیش ز ز ز ز ز نیکس دیکھیں لائن برثری ہے لال کھڑی ز ز چھو لال کھڑی ز ز لال الٹا پیش لال 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 تیک ہے جی اب دیکھیں کہ ان تینوں میں ہم لوگوں نے فرق کیا کرنا ہے یہ جو لیٹر ہے ز زا ان لیٹرز میں سے ہے جن میں تیز سیٹھی کی طرح آواز آتی ہے ریال بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے اس میں سیٹھی کے آواز بھی نہیں ہے اور سختی بھی نہیں ہے اسی طرح را جو ہے یہ حرف مستعالیہ میں سے بھی ہے ایک تو موٹا پڑھا جاتا ہے دوسرا یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اس میں سختی نہیں ہے اس کو ہارڈ کر کے نہیں پڑھیں گے اسی طرح نیکس دیکھیں لیٹر ہے اسی طرح نیکس دیکھیں سین کھڑی زبر سین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو نیکس لیٹر ہے نیکس لیٹر ہے سو سو کھڑی زبر سو 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 کھڑی زیر سو 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 نہیں پڑھتے سو سو کی طرح کی طرح تیز آواز نکلتی ہے اور سو سو حرف مستعالیہ میں سے بھی ہے اسے مٹا بھی پڑھیں گے اور اس میں جو سیٹی کے آواز ہے وہ بھی مٹی ہوگی ٹھک ہوگی ٹھک ہے دی دو نیکس دیکھیں باد کھڑی زبر باد کھڑی زیر دی باد الٹا پیش دو باد دی دو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے دال جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے ٹھک ہے باد حرف مستعالیہ میں سے بھی ہے اور اسے ہم لوگ مٹا ریر کریں گے ٹھک ریر کریں گے ٹھک ہے دیکھیں کہ جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھتے آ رہے ہیں آپ لوگ اس کو کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کے نام سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھک ہے جیسا کہ یہاں پہ اوپر قائدہ میں لکھا ہوا ہے جی نیکس دیکھیں کھڑی زبر کھڑی زیر کی کھڑی زیر کی کھڑی زبر الٹا پیش کو کا کی کو نیکس لیٹر ہے کو کھڑی زبر کو کھڑی زیر کو کو الٹا پیش کو 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 اب ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ یہ والا جو کاف ہے اس کو ہم لوگ باریک پڑھیں گے اور یہ جو نیکسٹ کاف ہے اسے ہم لوگ ٹھیک یعنی کہ موٹا ریڈ کریں گے یہ کوف حروف مستعالیہ میں سے ہے آپ لوگوں نے جو لوگ میرا یہ سبق پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ میں اسے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ جو میں نے پیچھے سبق پڑھائے ہوئے ہیں سارے سبق پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں بالخصوص حروف مستعالیہ والا جو سبق ہے سبق نمبر ون اس کو آپ لوگ لازمی ریڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ حروف مستعالیہ کون سے ہیں کتنے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے کونٹو سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے حروف ہیں اس کے علاوہ سیٹی والے حروف کون سے ہیں کیونکہ بعض دفعہ اسباق میں جسٹ میں آپ لوگوں کو اشارتا ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ لمبی ویڈیو لوگوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو تھوڑی شارٹ ہونی چاہیے اس لیے ویڈیو میں جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں نیکس دیکھیں یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہا خلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا جو ہے یہ خلق کے سینٹر والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو اسی طرح ہا ہی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج ہم نے یہ جو سبق رید کیا ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی عز و جل سبق نمبر آٹھ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہم لوگ نیکس دے رید کریں گے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ حسن ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارے جو بہن بھائی دین کی تعلیم سے دور ہیں تجویدوں کی رات کے ساتھ قرون مجید نہیں پڑھ سکتے وہ بھی دین اسلام کی تعلیم حاصل کر سکے انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم لوگ اسی چینل کے اوپر آپ لوگوں کو مدنی قائدہ کے بعد نماز کلیمیں دعائیں دینی مسائل ابتدائی مسائل زندگی گزارنے کے مسائل انشاءاللہ سارا کچھ سکھائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ مکمل قرون مجید آپ لوگوں کو اس سینل کے اوپر پڑھائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم لوگ مکمل تفسیر بھی قرون مجید کی آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں لنک شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں اور دین اسلام کی تعلیم کو عام کیا جا سکے دنوں میں لازمی یاد رکھیے گا